اسلام علیکم کیونکہ ہماری 10 بجی کی فلائٹ تھی اگر ہم لگ لیٹ نکلتے تو ٹرافک بہت زیادہ ملتا ہے پھر بھی کافی ٹرافک بہت زیادہ اگر ہماری ٹرافک نہیں تھا کہ مطلب رکھا جائے لیکن آفیس کا ٹائم شروع جاتا ہے تو ٹرافک شروع ہو جاتا ہے ٹرافک شروع ہو جاتا ہے تو پھر کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اس لئے ہم لوگ پہلے ہی ائرپوٹ آگئے تھے اور یہاں پر چیک کر رہے گے کہاں پر ہم لوگ ہوگی چیک ان ہو رہی کیونکہ ہم آئی ایک آن لائن چیک ان نہیں ہوئے بھی کچھ پرابلم آ رہی تھی عبداللہ کے آن لائن چیک ان ہو رہی تو اس لئے آن لائن چیک ان نہیں کر آئی تھی تو بس پھر سب کچھ ہونے کے بعد ہم نے سیکیورٹی والے سے پوچھا اور یہ اب ہم لگیش دے کر آ گئے ہیں لگیش دینی کیوں نہیں بنائی کیونکہ لگیش دینی میں جزا میرے پاس تھی اور عبداللہ جو ہے وہ اب اس پر بیٹ گئے ہیں عبداللہ ہوتاں لگیش دینی جو ہے وہ سلا گیا ہے خیر کے ساتھ اب جو ہے ہم آگی کی ملگیشن پر جا رہے ہیں ہم لوگی ملگیشن سے بھی نکال آیا تو بس اپنا اپنا سامان کیونکہ وہاں پر سب کچھ نکالنا ہوتا ہے بیلٹی شوز میں بھی ہو کچھ پرابلم ہے بیک موپائل بینگلز وغیرہ پھر اس کو سب آ کر پہننا پڑتا ہے تو وہ سب چیکنگ ہونے کے بعد اب ہم جو ہے آگی کی طرف جا رہے ہیں میٹو سے ہمیں جانا تھا تو ہم میٹو کے سائٹ جا رہے ہیں کیونکہ میٹو نے ہمیں جہاں سے گیٹ نمبر ٹویل پر پہنچنا کیا ہمیں تو ہم وہاں پہنچے تھے خیر میٹو سے پہنچنے کے بعد گیٹ نمبر ٹویل کافی دور نہیں تھا وہ قریب ہی تھا زیادہ چلنا نہیں پڑا نورملی جو ہے وہ دبائی ارپور پر چلنا پڑتا ہے اور عبداللہ نے کہا چلاؤں گا چشمہ پہنچنے کے لئے جیسے ہی بتا لگا نا کہ میں جب وہ ویڈیو بنا رہی تو ہم نے اپنا گھولز اتار دیا تو بس دیکھئے ہم لوگ جو ہیں وہاں میٹو میں آگئے یہ میٹو میں ہیں ہم تو سوچا تو بس آپ کو میٹو کا بھی دکھاتے دیں اور جیزا کو جو ہے وہ بیٹر میں ڈال رکھا تھا کیونکہ دو لگے دو ہینڈ کیری آلڈی میں چلا رہی تھی تو یہ قبداللہ کے پاس آگیا تھا کیونکہ سبھان کافی زیادہ تھا اور یہ ہم گیٹ پر پہنچ گئے گیٹ نمبر ٹویل پر فیلحال جبکر ہم پہنچے تھے بھیڑ نہیں تھی کافی کھلا کھلا مطلب سیٹس جو ہیں وہ خالی سب سے آگیا ہم دیکھ گئے تھے یہ ہمارے سب جو ہیں وہ ہینڈ کیری رکھیں ہوئے ہیں ہم دلہ کو کافی بھوک لگ رہی تھی دلہ کو کچھ دلایا کیونکہ جو ناشتہ تھا ہمیں پاس وہ نہیں اب ہم پلین میں چلے گئے پلین میں جا رہے ہیں لیکن نا پلین کے گیٹ پر ہم سے دو ہینڈ کیری لے لی گئے شکر الحمدللہ تو ہاں بس جزا کا بیک پیک اور جو ہے وہ ایک ہینڈ کیری بچا تھا تو ہم اپنے ساتھ لکھ کر گئے تھے تو بس وہ ایک رہ گئے تھا تو بہت مطلب عبداللہ بہت زیادہ خوش تھے اور عبداللہ ہی سمجھے تھے بس پلین کنے جاتے تھے تردو مل جائیں گے تو وہ کہہ تھے میرے دزار کر رہے ہیں ددہ ددو پلین میں آنے کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ ددہ ددو کہاں ہیں کہاں ہم آہاں ملیں گے پھر اس کے بعد جب پلین وہ ٹیک آف کرنے لگا تو تھوڑی سی ویڈیو میں نے بنا لی تھی جب وہ ٹیک آف کر رہا تھا سفر الحمدلہ ہمارا وہ بہت اچھا رہا اور بچے عبداللہ کافی زیادہ خوش تھے جزا تو تھوڑا بہت پرشان کر بھی رہی تھی اور یہ ٹیک آف ہونے کے بعد اوپر کا نظارہ جب ٹیک آف ہو جاتا ہے وہ ایک دم وہ لگتا ہے لیکن اوپر کا نظارہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے ہم میں نہ وینڈو سیٹ نہیں مل رہی تھی لیکن ایک انکل بہت اچھے تھے یہی جو ہمارے آگے چل رہے ہیں انہوں نے کہاں آپ جو میری وینڈو سیٹ پر بیٹھے تھے سائیڈ میں تو انہوں نے کہاں آپ ان سے کہیے میری والے وینڈو سیٹ پر آجائے میں اپنی وینڈو سیٹ چھوڑ دوں گا کیونکہ جو ہمارے برابر میں تھا وہ چھوڑ نہیں رہا تھا تو انہوں نے چاہے وہ اپنی وینڈو سیٹ ان کو دی ان کو اور یہ انکل جو میرے ہزمنٹ کی سیٹ تھی اس پر آگیا تو ہمیں اس طرح پوری سیٹ مل گئی اور بس سب ہم بیل پر آگئے لگیج کھٹا کریں عبداللہ ہر بیگ اپنے سمجھ جاتا اببداللہ کو منہ کیا جارہا تھا کہ نہیں ہر بیگ اپنا نہیں ہوتا ہے تو عبداللہ لگیج بھی آچکا تھا ہم پارکنگ میں آکے کار کا ویٹ کر رہے تھے کیونکہ ان لوگوں نے ابھی یہ سسرم کر دیا ہے کہ جو بھی کار لینے آرہی ہے اگر اس میں جو ہیں وہ نہیں ہے تو پارکنگ میں ہی جانا ہے آپ کو تو پارکنگ سے پارکنگ میں ہم ڈرائیور کا ویٹ کر رہے تھے پارکنگ میں جا کے لیول ون میں وہاں سے ہم جو ہیں وہ ڈرائیور آ گیا تو پھر ہم نے اپنا دلی سے رامپور کا سفر شروع کیا اور راستے میں ہم شیوڑھاوے پر چائے پینے کے لئے ہوں مجھ بس چائے پینے دی گھر آگا ہی کھانا کھانا تھا میں نے کہا میں چائے کے لگا کچھ نہیں پیوں گی تو میں نے بس وہاں پر چائے پی ہم دلی نے کچھ نہیں کھایا کیونکہ ہم دلی نے سو کر اٹھے تھے کیونکہ بچے سوتے رہے اٹھے رہے اور میرے شہر نے پیا کارائے والا دون میں نے چائے پی میں نے کہا میں تو یہی بھی ہوں گا بس اور پھر یہ سینجی ڈال بائی سینجی کئی بائر دل بائی ہم لوگوں نے سینجی بہت زیادہ سویشن ہو رہا تھا تو اس پچھا سے کار پول دے چھلے لیکن جب سے یہ چھلے ہوں گے سیجی کچھ رہے چھلے ہوں گے سبار چھلے رامپور کا چھلے ہی آگے تو یہ رامپور کا چھلے ہی آگے پس طول سے گزر کے ہم دل گھر کے قریبے بہت زیادہ سکھ کے اور رامپور میں سیڑے سوڑے بہت زیادہ سارے چھلے جو رامپور بہت زیادہ پہچھلے ہی بہت زیادہ چھلے ہاں پر آٹھ پیچے تک کہ لیے رکے پھر جو ہے ہمیں ملنا بھی تینے اپنے فرینڈ سے ملے تو یہ سب کچھ ہونے میں ایک گھنٹا جو ہے وہ لیٹ ہی ہو گئے ہم اور پھر جو ہے وہ پھر یہ کورا ہونے لگتا ہے بس رامپور میں اینٹے لیتی تو کورے سے اتنا تو نہیں تھا لیکن اور بلکل رامپور میں آ کر بہت زیادہ ہو گئے تھا بس جو ہے وہ لیکن عبداللہ اور جزا دونوں اٹھ چکے تھے اور بہت زیادہ تھک چکے تھے جزا جزا کار میں بہت زیادہ روتی ہے جزا کار میں کار پسند نہیں ہے جزا کو بلکل بھی کار کا سفر ان کے لیے جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا تھا جزا تو وہاں پر بھی کار میں بیٹھتی ہے تو وہاں پر بھی پشان کر دیا اور یہ تو لمبا سفر تھا پانچ گھنٹے میں ہم جو ہے وہ دلی سے رامپور پہنچے ہیں پورے پانچ گھنٹے لگے لیکن ہاں اس میں دو جنگا ہم دکھیے بھی تو وہ تھوڑا سا لمبا تھا اور یہ جو ہے بس اب آ گیا ہمارا شاہ بیگم یہ ہمارے گھر کا مور ہے شادیاں اتنی ہو رہی ہیں جس ہال کو دیکھا جس میریج ہال کو دیکھا وہاں پر شادیاں ہی شادیاں ہیں تو بہت شادیاں ہیں ہم خود انوائٹڈ ہیں آج بھی ہیں بس روز ہیں آپ لوگ بس ساتھ میں جوڑے رہیے گا اور آپ کو جو ہیں وہ شادیاں ہی نظر آئیں گے فنکشنز آپ کو ضرور دکھائیں گے ہم انڈیا کے کیسے ہوتے ہیں بس آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھئے ایسے ہی ہمیں اپنا پیار دیتے رہیے انشاءاللہ میں آپ کو ہر چیز دکھانے کی کوشش کروں گی اور اللہ حافظ